جی مولانا ہمیں تحریری طور پر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام کس میں رکھیں نیز بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کا حصہ ہے یا نہیں قرآن مجید کے بارے میں یہ بات تو بالکل تیشہ دا ہے کہ جو آیتیں ہیں نا جس ترچیب سے لگی ہوئیں اور ان کو صورتیں بنائیے تو اللہ کے رسول نے جبریل آمین اللہ السلام کے کہنے پر اللہ کے حکم سے یہ بنائی ہے صورتیں حضورتی بنائی ہیں مگر نام جو ہے نا ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کس نے رکھیں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائے کہ یاسین پڑو یہ بکرا پڑو باقی عام جو ہے نا علماء نے یہ تجویز کی ہیں دیکھ کر پہلا لفظ لے لیا یہ صورت میں کوئی بہت موٹی باعت آگیا یا انکبوت ورگاہ نور جیسا لفظ خود سے رکھ لیا تو ناموں کا ایسا کوئی مسئلہ لی کئی لوگ جانا وہ بجائے اس طرح نام لینے کے بخاری شریف میتا کہتے تھے کہ وہ صورت جس میں بکرا کا تذکرہ لمبا فکرہ بولتے سے اس لیے نام کی کیا بہت صورتیں آپ نے بنائی بالکل یہ صورتیں خود حضور کی تاریخ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پریشان ہونے کی بادنی صورت کا حصہ ہے یا نہیں اللہ کی طرف سے اتری ہے یہ بسم اللہ صورت کے شروع میں خدا نے نازل کی ہے اب برکت کے لیے جیسے ہم کھانا کھانے کا حصہ نہیں بسم اللہ برکت کے لیے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن کھانا تو ہوا ہے جب لکمہ موہدہ تو صورت تو آگے ہی مضمون شروع ہوتا ہے یہ برکت ایک دیباتچہ ہے افتتائیہ یہ بات بالکل سیئر وزنی ہے کیونکہ اس کے ترجمے کا آگے یہ بارے سے کوئی جوہر نہیں نہ ہوتا یہ علاقے برکت پڑھتے ہیں بات آگے شروع ہوتی تو اس کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تمہید ہے اس کا افتتائیہ ہے جزاکم اللہ ہے اللہ کی طرح سے نازل ہوئی کسی نے اپنی طرح سرین کری ایک بھائی نہیں